میرے بھائی یہ واقعی رکت انگیز وہ واقعہ ہے جو آپ سی بخاری میں سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے سی بخاری میں یہ حدیث موجود ہے سیدنا عمر کو آپ کو پتا ہے 3700 نمبر حدیث ہے جو پوری ان کی وفات کا رکت انگیز واقعہ ہے سات آٹھ صفوں پر پھیلی بھی 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 ان کو جب زخم لگا پھر یہ آلت ہوگی کہ وہ کھاتے تھے تو میدے سے نکل جاتا تھا آتے کٹ گئی بھی تھی ظاہر ہے کہ نظر آ گیا کہ آپ یہ بچیں گے نہیں اس دوران انہوں نے امہ آئشہ کو ریکویسٹ پچھوائی کہ مجھے نبیل اسلام کے ساتھ تفر ہونے کی اجازت تھے اسی دوران اب چونکہ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے رومانو پرشن اپائر آپ کے دور میں گریوی تھی مسلمان پوری دنیا میں سپر پاور بان چکے تھے تو لوگ آپ کے مرض الموت میں آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کے لئے دعائیں کرتے تھے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے تھے ابھی آپ فوت نہیں ہوئے تھے لیکن نظر آ رہا تھا کہ اب چاند دن کے مہمان ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک نوجوان آیا اس نے کہا اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ نے پوری دنیا میں اسلام کا ٹھنکہ بجایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے سے اسلام کو اتنی عزت دی اللہ کے ہاں آپ کے لئے بہت عجر ہے اور بڑے دعائی کلمات جو کہہ سکتا تھے سیدنا عمر نے کہا ان ساری چیزوں کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ مجھے برابر چھوڑ بھی دے تو میں تب بھی اللہ کے اوپر راست ہوں اور ایک روایت میں بخاری کہاتا ہے کہ اگر مجھے پوری زمین کا سونا بھی دینا پڑے آخرت میں اپنے عذاب سے بچنے کے لئے میں تیار ہو جاؤں گا ابو عوانہ نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے عمرو بن محمون نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا کہ وہ حضیفہ بن یمان اور عثمان بن حریف رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور ان سے یہ فرما رہے تھے کہ عراق کی ارازی کے لئے جس کا انتظام خلافت کی دانب سے ان کے سپرد کیا گیا تھا تم لوگوں نے کیا کیا ہے کیا تم لوگوں کو یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ تم نے زمین کا اتنا محصول لگا دیا ہے جس کی گنجائش نہ ہو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان پر خراج کا اتنا ہی بار ڈالا ہے جسے عدا کرنے کی زمین میں طاقت ہے اس میں کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو پھر سمجھ لو کہ تم نے ایسی جماعتوں نہیں لگائی جو زمین کی طاقت سے باہر ہو راوی نے بیان کیا کہ ان دونوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے پائے گا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے اتنا کر دوں گا کہ پھر میرے بعد کسی کی محتاجی نہیں رہے گی راوی عمر بن محمون نے بیان کیا کہ ابھی اس گفتگو پر چوتھا دن ہی آیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ زخمی کر دیئے گئے عمر بن محمون نے بیان کیا کہ جس صبح کو آپ زخمی کیے گئے میں فجر کی نماز کے انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا اور میرے اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سبا اور کوئی نہ تھا حضرت عمر کی عادت تھی کہ جب صف سے گزرتے تو فرماتے جاتے کہ صفیں سیجھی کر لو اور جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا ہے تب آگے مسلح پر بڑھتے اور تکبیر کہتے آپ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں عموماً سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی صورت پڑتے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے اس دن ابھی آپ میں تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے سنا کہ مجھے قتل کر دیا یا کتے نے کٹ دیا ابو لولو نے آپ کو زخمی کر دیا تھا اس کے بعد وہ بدبخت اپنا دو دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا اور دائیں اور بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا جاتا اس طرح اس نے تیرہ آدمیوں کو زخمی کر دیا جن میں سے سات حضرات نے شہدت پائی مسلمانوں میں سے ایک صاحب حیطان نامی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑ لیا جائے گا تو اس نے خود اپنا بھی گلہ کٹ لیا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھا دیا عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ جو لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ صورتحال دیکھی جو میں دیکھ رہا تھا لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پر تھے پیچھے کی صفوں میں تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا البتہ چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی قرد نماز میں انہوں نے نہیں سنی تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے آخر حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بہت حلکی نماز پڑھائی پھر جب لوگ واپس ہونے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر فرمایا کہ مقیدہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا وہی جو کاریگر ہے جواب دیا کہ جی ہاں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا اسے برباد کرے میں نے تو اسے اچھی بات کہی تھی جس کا اس نے یہ بدلہ دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ ہو نہیں مقدر کی جو اسلام کا مدعی ہو تم اور تمہارے والد عباس رضی اللہ عنہ اس کے بہت ہی خواہش مند تھے کہ آجمی غلام مدینہ میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر آپ فرمائے تو ہم بھی کر گزریں مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مدینہ میں مقیم عجمی غلاموں کو قتل کر ڈالیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ انتہائی غلط فکر ہے خصوصا جبکہ تمہارے زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر اٹھا کر لائے گیا اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ آئے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں تھی بعض تو یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا اچھے ہو جائیں گے اور بعض کہتے تھے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے اس کے بعد خجور کا پانی لائے گیا اور آپ نے اسے پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آیا پھر دودھ لائے گیا اسے بھی جو ہی آپ نے پیا زخم کے راستے وہ بھی باہر نکل آیا اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کے تعریف بیان کرنے لگے اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین آپ کو خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ابتداء میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی پھر شہادت پائی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر نہ ثواب ہوتا اور نہ آزا یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اتنی بڑی یعنی اسلام کی خدمت لیے یہ وہ شخص یہ بات کر رہا ہے کوئی عام آدمی نہیں تو جب وہ نجوان اتنے دعائیہ کلمات کہہ کہ وہاں سے پلٹا نا تو اب اس حالت میں جب انسان مرنے کے قریب ہو اتنی شدید تکلیب میں ہوگا کہ اس کی آتیں کٹی بھی ہو خون بھی بند نہ ہو رہا ہو تو اگر معاملہ ہلکا ہوتا تو سیدنا عمر اس کو اوورلوک آتی ہے تو آپ نے اس نوجوان کو واپس لیا آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ بیٹا اپنا تحمد اونچہ کر لو نخلی سے یہ اللہ کے نزدیک تقوی کا باعث بھی ہے اور تمہارے کپڑے بھی پاک رہے اس نے آگے سے نہیں کہا کہ حضور میں نے کوئی تقبر کے طور پر لٹکایا ہو گئے یہ تو اس نے بات ہی نہیں کی اور اس کو بھی پتا تھا یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے کہ سیدنا عمر اگر اس مرض الموت میں اتنی تکلیف کے اندر اس چیز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں پبلیکلی تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو فرقوں کی نشانی سمجھ کے معاشرے سے شرم محسوس کرتے ہوئے لوگوں نے اس کو حلکا جان کے چھوڑ دیا اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں جی تکبر نہ آئے تھے خیر ہے خیر ہے خود بھی عمل نہیں کرتے اس لیے کہ وہ اس کو کسی ایک فرقے کے ساتھ جوڑے بیٹھے ہوئے تو آپ ننگے سر کیوں نہیں آکے یہ کہتے خیر ہے پگڑی ہے تو آپ نے اتنی خوبصورت ماندی ہوئی ہے واسکٹ ہے اتنی خوبصورت لگائی ہوئی ہے جب شلواروں کی باری آتی ہے اتعمت کو اوپر کرنے کی آتی ہے تو خیر ہے خیر تو یہ بھی آپ ٹوپی میں بھی آ سکتے تھے اور برا نہ لگے تو لال رمال میں بھی آ سکتے تھے لیکن چونکہ انہوں نے نشانی بنائی ہوئے دوسرے فرقے کی تو دوسرے فرقے کو نیچہ کرنے کے لیے ان کو سنت کا بھی خون کرنا پڑے جو واجبیت کی درجہ رکھتی ہے ان کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی بہت کرٹیکل مسئلہ ہے آپ بخاری مسلم کی اگر احادیث اس حوالے سے پڑھ لینا یقین کریں آپ کامپ اٹھیں گے لیکن پرنسپل یہ بات سمجھ لیں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث تینوں ٹکھنے ننگے رکھنے کو سنت سمجھتے ہیں میں خود دس سال دعوت اسلامی میں رہوں علیہ السلام قادری صاحب ترغیب دلاتے تھے اب بھی ان کے شاگرد اگر نہ کرنے لادا بات ہے وہ ابھی بھی ترغیب دلاتے ہیں اور بقیدہ فضان سنت میں انہوں لکھا کہ بے وفا معاشرے سے شرم نہ کریں آپ نبی کی سنت پر عمل کریں اگرچہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اتنا عرصہ تبلیغی جماعت کو گالی عدی ہے ستھنڈ چھوٹی ستھنڈ چھوٹی گردن موٹی یہ ہم نے شیر سنائے میں تو آج ہماری ستھنڈ جب چھوٹی ہوگی یعنی ہماری شلوار جب چھوٹی ہوگی تو لوگ میں واپی کہیں گے لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ سنت میں عمل کریں تبلیغی جماعت والے ویسے ہی ٹکھنوں سے اوپر رکھتے ہیں اور اہل ادیس تو اتنی اوپر رکھتے ہیں کہ تھوڑی نیچے کروانی پڑتی ہے لہذا تینوں جو مقاتب فکر ہیں اہل سنت کے لوانے والے ان کا اتفاق ہے کہ پینٹ ہو تحمد ہو شلوار ہو اسے ٹکھنوں سے اوپر رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے نماز میں بھی نماز کے علاوہ بھی جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند ازار لٹک رہا تھا عمر رضی اللہ عنہوں نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلالاؤ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا باعث بھی ہے اے عبداللہ بن عمر دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے جب لوگوں نے آپ پر قرض کا شمار کیا تو تقریباً چھاسی ہزار نکلا عمر رضی اللہ عنہوں نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے عدا ہو سکے تو انہی کے مال سے اس کو عدا کرنا ورنہ پھر بنی عدی بن قعب سے کہنا اگر ان کے مال کے بعد بھی عدائیگی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا ان کے سوا کسی سے امداد نہ طلب کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو عدا کر دینا اچھا اب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے امیر المومنین میرے نام کے ساتھ نہ کہنا کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا تو ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہی ہیں پھر کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا لیکن آج میں انہیں اپنے پر ترجیح دوں گی پھر جب ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ آگئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ ایک صاحب نے سہارہ دے کر آپ کو اٹھایا آپ نے دریافت کیا کیا خبر لائے کہا کہ جو آپ کی تمنہ تھی اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہ گئی تھی لیکن جب میری وفات ہو چکے اور مجھے اٹھا کر دفن کے لیے لے چلو تو پھر میرا سلام ان سے کہنا اور ارز کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی ہے اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تب تو وہاں دفن کرنا اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے غبرستان میں دفن کرنا اس کے بعد ام المومنین حفظہ رضی اللہ عنہ آئیں ان کے ساتھ کچھ دوسری خواتین بھی تھی جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم اٹھ گئے آپ عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آئیں اور وہاں تھوڑی دیر تک آنسو بہاتی رہیں پھر جب مردوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو وہ مکان کے اندرونی حصے میں چلی گئیں اور ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی پھر لوگوں نے ارز کی امیر المومنین خلافت کے لیے کوئی وسیعت کر دیجئے فرمایا کہ خلافت کا میں ان حضرات سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک جن سے راضی اور خوش تھے پھر آپ نے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعاد اور عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا اور یہ بھی فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی صرف مشورے کی حد تک شریک رکھنا لیکن خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہے گا جیسے آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تسکین کے لیے یہ فرمایا ہو پھر اگر خلافت سعاد کو مل جائے تو وہ اس کے اہل ہے اور اگر وہ نہ ہو سکے تو جو شخص بھی خلیفہ ہو وہ اپنے زمانے خلافت میں ان کا تعاون حاصل کرتا رہے کیونکہ میں نے ان کو کوفہ کے گورنری سے نہ اہلی یا کسی خیانت کی وجہ سے معذول نہیں کیا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق پہچانے اور ان کے احترام کا ملحوظ رکھے اور میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ وہ انسار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے جو دار الحجرت اور دار الایمان مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے مقیم ہیں خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے اور میں ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے کہ یہ لوگ اسلام کی مدد مال جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مسئیبت ہے اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے اور ان کی خوشی سے لیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو بدویوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کہ وہ آصل عرب ہیں اور اسلام کے جڑھ ہیں اور یہ کہ ان سے ان کا بچا کھچا مال وصول کیا جائے اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے اہد کی نگداشت کی جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں سے کیا ہے وسیعت کرتا ہوں کہ ان سے کیے گئے اہد کو پورا کیا جائے ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے جب عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم وہاں سے ان کو لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور ارز کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی ہے ام المومنین نے کہا انہیں یہیں دفن کیا جائے چنانچہ وہ وہیں دفن ہوئے پھر جب لوگ دفن سے فارغ ہو چکے تو وہ جماعت جن کے نام عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے بتائی تھے جماع ہوئی عبدالرحمن بن عوف نے کہا تمہیں اپنا معاملہ اپنے ہی میں سے تین آدمیوں کے سپرد کر دینا چاہیے اس پر زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں اور سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برات ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے اور اللہ اس کا نگران و نگہبان ہوگا اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے اس پر یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں خدا کے قسم کے میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا ان دونوں حضرات نے کہا کہ جی ہاں پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ابتدام اسلام لانے کا شرف بھی جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم ہے پس اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے حکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی ملے گئے اور ان سے بھی یہی کہا اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے بیعت کی پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 اور سات سو اور سات سو